اسلام علیکم everyone and welcome back to another episode of design academy آج کی ٹیٹوریل میں ہم اڈاو بی الیلسٹریٹر میں ٹک لوگو بنانا سیکھیں گے اس قسم کے لوگو جو ہے ہم کس طرح بنا سکتے ہیں یہ ہی ہم اس ٹیٹوریل میں سیکھنے والے ہیں اور ساتھ میں ایک ویب سائٹ کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے پک بیسٹ تو اس ویب سائٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ فری رسوسی جیسے موک اپس وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اپنے لوگوز کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو چینے جی لوگو بنانا سیکھتے ہیں تو اڈاو بی الیلسٹریٹر میں میں نے ایک ڈاکومنٹ اوپن کر رکھی ہے اور اس میں ہم ایک سرکل لگاتے ہیں شفٹ کا بٹن پریس کرتے ہوئے ہم ایک سرکل لگائیں گے اور آلٹ کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس کی کوپی لیں گے اور بلکل ایج تو ایج رکھ کر ہم اس کی کوپی لے لیں گے اور لاسٹ سٹپ کو رپیٹ کرنے کے لیے ہم کنٹرول ڈی پریس کریں گے کنٹرول ڈی اور ملٹیپل ٹائمز میں نے پریس کی یا اور ٹوٹل میں نے اس کی چھ کوپی لیں گے ٹوٹل مارے پاس چھ سرکل ہیں سیم آپ نے سٹپ اپ رپیٹ کرنا لیکن پورے سرکل کو سلیک کریں ہی چھکے چھ سرکل آپ نے سلیک کرنے آلٹ کا بٹن پریس کرنا ہے کلک اور ڈرگ کرنا اور نیچے کی طرف آپ نے ڈرگ کر دینا ہے آلڈ کا بٹن پریس کرتے ہوئے ٹھیک ہے اب ہم نے لاسٹ ٹیپ کو جیسے رپیٹ کیا تھا کاپیز لینے اسی طریقے سے ہم یہاں پر بھی لیں گے کنٹرول ڈی یہاں بھی ہم چھے کاپیز لیں گے ٹوٹل اور ایک سکوئر باکس بن گیا اب اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے سارے کو اور روٹیٹ کر دیں گے یوں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر اس کو سینٹر کر لیتے ہیں لیں جی اب یہاں سے ہم اس کی کاپیز لے لیتے ہیں آلڈ کا بٹن پریس کرتے ہوئے تین چار کاپیز لے لیتے ہیں تاکہ بیک اپ رہے اور پھر ہم اس پر زونگ کر لیتے ہیں سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے شیپ بلڈر ٹول پر جانا ہے اور اس کو سوائپ کر لیتے ہیں سوائپ کرنے کے بعد جو بھی کلر آپ لینا پسند کر رہے ہیں یہاں پر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے ریڈ کر لیں یا بلو کر لیں اور یہاں سے سیان ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اب جو لیٹرز آپ کو دکھ رہے ہیں آپ کا جو کریٹیو مائنڈ ہے وہ آپ کو جو سیگنل دے رہا ہے کہ یہ چیزیں نکل سکتی ہیں تو کلک اور ڈریک کریں گے یہ کلک اور ڈریک کیا ٹھیک ہے اور یہاں سے کلک اور ڈریک کیا یہ دیکھیں یہ ٹی بن گیا ہے ایک یہاں پر کلک کر دیتے ہیں ایک یہاں پر کلک کر دیتے ہیں اور یہ آپ یہاں سے ان کو اٹھا کے سائٹ پر کر دیں سٹروک ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی سٹروک ہم نے بند کر دیا اب یہاں سے مزید ہم کوئی لیٹر جنریٹ کر سکتے ہیں فور ایزامپل اگر آپ نے یو کریٹ کرنا ہے یہاں سے شیئے بلڈر ٹول یہاں سے ہم سویپ کریں گے تاکہ اس میں فیل ہوتا رہا ہے ساتھ ساتھ اور یہ دیکھیں یہاں سے میں نے یو نکال لیا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اگر و بنانا ہے سمبل بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوسیبل ہے اس کو بھی ہم ٹرائی کرتے ہیں جیسے سیلیک کر لیتے ہیں اور یہاں سے شیئے بلڈر ٹول سویپ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم نکالتے ہیں ایک یہ یہ کسی یہاں پر سرکل لگا دی کنی کلک کر دی ہے فیل کر دی ہے ہم نے ایک ہم یہاں سے یہ والا نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم سیلیک کر لیتے ہیں اور سائٹ پر کرتے ہیں یہ ریکھیں کٹنا زبدست بن گئے آپ چاہے اس کو اس طرح رکھ لیں ای تینک یہ والا جو ڈیریکشن ہے زبدست لگ رہی ہے اب جیسے میں ڈی بنانا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے کلک کریں گے اور یہ ہمارا لیٹر ڈی کریئٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آپ ڈیفرنٹ شیپس بھی بنا سکتے ہیں فور اگر آپ کوئی بزنس کارڈ بنا رہے ہیں فلائر بنا رہے ہیں یا بینر بنا رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ یہاں سے شیپ نکال سکتے ہیں کیسے جیسے میں فور اگزامپل یہاں سے یہ والی شیپ ایک یوز کر سکتا ہوں اس کے علاوہ یہ والی بھی شیپ ہم بنا سکتے ہیں یہ والی بھی ٹھیک ہے اور اگر ہم بینر بنا رہے ہیں فور اگزامپل ریکٹینگل میں انسٹرگرام کا ایک سائز لگا لیتے ہیں سکوئر میں ون بائی ون کے ریشو سے اور اس کا کلر لے لیتے ہیں ہم کوئی جس لائک بلو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والی شیپ ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو بڑا کر لیتے ہیں اوپر کر لیتے ہیں اور یہاں سے کلر جو ہے ہم وائٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم روٹیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اور الائن کر لیتے ہیں دیکھیں اور یہاں سے آپ ٹیکس وگر آئیڈ کر کے ہم use کر سکتے ہیں ایک بینر کی shape آپ easily یہاں پر آپ create کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے we can put gradients we can put other shapes as well مثلا اس کو جو ہے ہم use کر سکتے ہیں کسی اور shape کے لیے بھی یہاں پر select کی ہے we can put some gradients ٹھیک ہے یا color لے لیں آپ کو ہی بھی جیسے یہاں سے dark color لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے ہم right click کر کے arrange send to back کریں گے ٹھیک ہے ٹیکس کے اور یہاں سے opacity تھوڑی ڈاؤن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اور ان کا باقی حسام shift m سے دونوں select کر کے alt کا button سے minus کرتے ہیں مثلا shape builder tool سے ہم نے اس کو minus کر دیا تو یہ دیکھیں کہ اس طرح مزید ہم text وغیرہ add کرنا ہے یا button وغیرہ add کرنا ہے learn more یا جیسے بھی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں easily اور ان shapes کو utilize کر سکتے ہیں اپنے different designs کے اندر بھی یہ ایک چھوٹی سی example آپ کو میں نے دکھائی تھی باقی ہم نے logo بنایا تھا اس logo کو ہم جو ہے color کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو side پہ لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اور بھی letters بنائے T W Q P N جو بھی آپ یہاں پہ نکالنا چاہے آپ نکال سکتے ہیں اور پورا set بنا کے آپ کہیں sell بھی کر سکتے ہیں on different websites تو یہاں سے میں جی اس کا color لے رہا ہوں آہ orange کر لیتے ہیں ٹھیک ہے and then black and then again orange اور بڑا بڑا سا combo بن جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ والا orange and group کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں جی company کا نام ٹھیک ہے یہ تیکٹ لکھ دی ہم نے تیک آئی ٹی یا ٹیکٹ اور یہاں سے ہم اس کو select کر کے regular کر لیتے ہیں ٹھیک ہے and نیچے ہم ٹک slogan لکھ دیتے ہیں یہ ہمارا logo ready ہو گیا ہے اور اب ہم اس کی presentation بنانے کے لیے ایک ضبط سا mockup ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں pickbest سے تو یہ ہے جی pickbest ڈاٹ کوم اور یہاں پر بہت سارے resources موجود ہیں اور اگر آپ اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو میں free seven days trial جسے آپ بہت سارے resources ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں link ڈسکرپشن میں موجود ہے تو آپ کلک کریں join کریں اور ڈاؤنلوڈ کریں completely free templates ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں کہ ہمارے پاس category ہے templates کی میں اس کے اوپر کلک کر رہا ہوں and then ہمارے پاس یہاں پر اور بھی بہت سارے categories ہیں سب categories یعنی کہ آپ business card ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا flyer بنے بنے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں certificates packaging بہت ساری چیزیں ہیں تو یہاں پر ہمیں چاہیے تھا mock up ہم mock up کے اوپر کلک کریں گے پھر اس کی category آ جاتی ہے اس کو ہم کس purpose کے لئے use کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر logo ہے ٹھیک ہے یہاں پر بہت سارے ہیں جی for example یہاں پر i want to give it to like 3D look دینا چاہ رہا ہوں یا 2D look دینا چاہ رہا ہوں یا کوئی tech type look دینا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں so i will explore some pages اور اس کے بعد پھر ہم decide کر کے اس کے use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو next page پہ چلتے ہیں it almost has 200 pages 200 pages کے اوپر بہت سارے mock ups پڑے ہوئے ہیں so after exploring some pages مجھے یہ والا mock up اچھا لگا اس کو ہم click کرتے ہیں اور یہاں پر psd آپ کے پاس available ہے اس کو click کرتے ہیں اور یہاں سے click to start اور یہ ہماری جو downloading ہے وہ start ہو جائے گی اس mock up کو use کرنے کے بعد میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ اپنے resources یہاں پر بھی sell کر سکتے ہیں جس like free pick یادر جو websites ہیں جہاں پر آپ اپنے templates اگرہ sell کرنے ہوں یہ website بھی ہے جہاں پر آپ easily pick best کے اوپر اور اپنے templates بھی sell کر سکتے ہیں file ہوگی ہے جی download یہ zip file ہے right click کریں گے اس کو extract کر دیں گے ٹھیک ہے extract کرنے کے بعد اس کے folder میں جلتے ہیں اور folder کے اندر obviously psd file پڑی ہوگی اور اس کے لئے آپ کو photoshop لازمی چاہیے ہوگا so double click کریں گے اس کے اوپر اور photoshop میں یہ file آپ کی open ہو جائے گی اب ہم نے کہا جی اس کا وہ والی main file ڈھونی ہوتی جس کے اوپر آپ text لکھا ہوگا your text یا replaced logo hair یہاں پر double click کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا logo آ گیا اب ہم نا logo جو تھا ہمارا اس کو ہم select کریں گے یہاں سے edit کر کے copy اور see the photoshop میں جا کے یہاں پر edit paste کر دیں گے edit paste اور یہاں سے smart object ٹھیک ہے جی اور اس کو تھوڑا ہم چھوٹا کر لیتے ہیں پچھلے والی layer کو hide کر لیتے ہیں یہاں سے close کریں گے اور yes کر دینا ہم نے تو یہ ہمارے پاس look بن گی ہے لیکن یہ color میں آگئی ہے اور ہمیں چاہیے تھی white تو آپ simply وہاں پر دوبارہ click کریں اور اس کو ہم white میں change کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم close کر دیتے ہیں یہاں سے اور yes کریں گے and then یہ ہمارا white color کا آگیا آپ اس کو color والے کو بھی entertain کر سکتے تھے ہم سب سے نیچے ہمارے پاس backgrounds ہوں گے آپ اس background پر جا کے different یہ دیکھیں یہ pattern بھی apply کر سکتے تھے اور اس کے علاوہ gradient off کر کے ہم اس کا color background کا grey یا white کرنا تھا تو وہ بھی ہم easily کر سکتے تھے لیکن ابھی فیلحال مجھے dark background کے اوپر یہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو use کرتے ہوئے اپنی presentation میں لگا سکتے ہیں اور customer کو send کر سکتے ہیں اور اس website پر اور بھی بہت سارے mockups موجود ہیں آپ جا کے download کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں گا کس طریقے سے آپ اپنا content sell کر سکتے ہیں templates mockups وغیرہ کس طریقے سے sell کر سکتے ہیں pick best کے اوپر کہاں سے آپ نے join کرنا ہے simply آپ نے جب account بنا لینا ہے ٹھیک ہے اور نہ بھی account بنائیں گے آپ میری link سے جب join کریں گے تو یہاں پر sell content کا اوپر click ہے کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہاں پر آپ join اس کے اوپر click کریں گے agreement ہے ان کا اس کو آپ نے accept کر لینا اور sign up now کے اوپر click کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو personal information دینی پڑے گی اپنی جو cnse کی copy ہے ٹھیک ہے and then آپ کے جو signature ہے وہ جو بھی آپ کو کہہ رہے ہیں یہاں پر آپ نے اپنا data provided اپنا username لکھنا ہے اپنا ایڈریس لکھنا ہے country phone number اور اپنا جو payoneer PayPal جو بھی آپ کے پاس available آپ یہاں پر information لکھیں گے facebook account next کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز وہ آپ follow up کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے اجازت مل جائے گی کہ آپ اپنا کام جو ہے upload کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے i think ایک ہزار templates جب آپ کے download ہو جاتے ہیں ایک ہزار downloads کے اوپر آپ کو تقریباً 10 سے 15 ڈالر ملتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے templates یہاں پر بھی sell کر سکتے ہیں جیسے میں نے بہت ساری سیریز میں آپ کو بتایا ہے کہ graphic river creative market اور باقی جو websites ہیں ان کے اوپر آپ کیسے sell کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی ضبط اس آپ کے پاس موقع ہے as a designer کہ آپ اس کو join کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سیکھا کہ کس طریقے سے tech logo create کر سکتے ہیں اس طرح کے logo آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے google کے اوپر یا different websites کے اوپر تو یہ بہت ہی آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کس طریقے سے آپ extract کر سکتے ہیں اور پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ pick best سے کس طرح آپ mock ups ڈاللوڈ کر سکتے ہیں ڈاللوڈ کر سکتے ہیں ڈاللوڈ کر سکتے ہیں ایک اور ویڈیو میں take care love